بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حل ہے سب کا الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور یہ کل کی ویڈیو جو ہے ٹو بی کنٹینیو ہوتی ہے یہ تھوڑا لیٹ آئے تھے تو اسی وجہ سے بچوں کے لئے ویکنڈ ہونے کی وجہ سے میکڈونلڈز دیکھر آگئے تھے کیونکہ کھانا تھوڑا لیٹ ہونے والا تھا کیونکہ اب یہ آئے تھے پھر یہ بناتے اور سیکنڈ لی یہ کہ ویکنڈ ہے تو تھوڑا بچے خوش ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں سے ٹھیک ہے جی تو اب آ گیا ہے جس کا بڑا انتظار تھا مجھے خاص طور پر بے سبری اور آئی ہوپ آپ کو بھی ہوگا اسمان کیا کیمرہ شاہی ہونے کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور میں نے ان کو اتنا تنکیا اتنا تنکیا کیا ویڈیو میں دیکھنا ٹین سٹار ہوتیل کے شیف آئے ہیں اور تھوڑا لیٹ آئے ہیں کیونکہ بہت بزی تھے اپوائنمنٹس دیں ان کی بہت جی شیف جی آپ سے چولا نہیں جل رہا میں جلا دوں جل گیا ہے شکریہ چلیں جی مبارک اچھا جی آج ہمارے کیچن میں کیا بنا رہے آپ ہم بنا رہے ہیں چکن کڑھائی کڑھائی بنا رہے ہیں اچھا جی کس کی ریسپی ہے ایک سو تھوڑی کم ہے اچھا جی مسٹر شیف یہ کس کی ریسپی ہے آپ کیا بولیں گے اس بارے میں یہ میری اپنی ذات کی ریسپی ہے اچھا جی کو دن میں ان کیا ہے آپ سانٹیسٹ بھی ہیں اچھا اچھا آپ نے آدھا گب اس میں ڈالیں آپ چکن ڈائریکٹ اس میں تو اچھا ٹھیک ہے سوڑی صحیح ہے آپ کی ریسپی ہے میری تھوڑی ہے اس کا ہم کون سا کلر کریں گے اس کو پہلے سب سے پہلے اس کو وائٹ کریں گے پھر اس کے بعد تاکہ اس میں سے چکن کی سمیل ختم ہوگا اچھا جی جی ٹھیک یہ ہی ہوتی ہے شیف تیف جو آپ سے آپ کو میں نے اسی لئے انوائٹ کیا ہے اپنی کچن میں شکریہ بہت بہت آپ کیا آپ آئے ہیں شکریہ بہت بہت کس چیز کا مجھے بلانے کا اچھا جال در سائی ہے یہ آپ اس کو فرائے کر رہے ہیں اچھا جی تھوڑی آنچہ اس پر کر دوں آپ کی ہلپر ہوں بیٹا پانی لے کے آئیے میں چھوٹوں نہیں ہوں ہلپر ہوں پھلاتیوں ابھی رکھیں تھوڑا میرے سے میں سو گیا یہ کیا کیا آپ نے آپ نے چکن کو نکال لیا جی اس پر کھپیز ڈال لیا کیا کہ آپ اس کو فرائے کر رہے ہیں پھولتا بھرام پھلیں جی پھولی سولر پھولی کھیز جی اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا اچھا آپ کو اپنے ہاتھ کی کڑھائی کے لئے کسی کڑھائی پسند ہے اچھا اپنے ہاتھ کی کڑھائی پسند ہے آپ کناتی ہیں شنواری کڑھائی اس کے لئے iendرین اور جریانی آپ دعا میرے ہیں اردagram کیا آپ شنواری کڑھائی جی طور پھولا جی کیا آپ لگا آپ جی کیا کیا سلائز ڈندی مجھے لگا چاپ کرنی ہے کوئی نہیں خیر ہے پیٹ میں لگا ایک جس ہو جائے ہے نا آپ نے کٹی ہے شکریہ شکریہ اب یہ چکن چلی گئی اس کے اندر اب اس کو بونو تھوڑا پھر کیا کروں او پھر کیا کریں گے اب میں بونوں گا تھوڑا اس کے بعد اس کے مسالے اٹھ کریں او پھر اٹھ کریں میں نے تو دیکھیا لیکن مجھے تو پتہ لگے ریکار اب تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا میں بار بار تھوڑا تھوڑا اٹھ کریں ایک مسالے میں دوسرا مسالہ چلا جائے گا خراب ہو جائے گا یہ پھرنے کے بعد پھر ہو جائے گا نہیں میرا یہ خراب ہو جائے گا مسالے والا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں بلکل پانی نہیں ڈالیں گے یہ چکنیں بیٹھ ہیں نہیں میرا مطلب پہ جو مسالے جل رہے ہیں نا یہ مطلب یہ آپ کی ٹپ ہے جو میں آپ کو یاد دلائیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے مسالے نہیں ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے وہ میں نے ابھی یہ چینج کر دیا چکے اچھا جی سیئے ہیں تھوڑا پر نمک ڈالیں اوکی بھی ہزوڑے دائی کا سادھ میں سادھ میں سادھ میں نے بیٹھ کیا ہوا ہے اب اسے سٹیچ پہ جب اویل اوپر دیکھ جائے ہم کی دو چھو مچ ہے دو چھو مچ ہے اب کیا نیکس سٹیپ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں اویل اوپر آ چکا ہے ہمیں تمانٹر ڈالوں گا اس میں ٹھیک ہے یہ آگا ہے آپ کی تمانٹر سہی ہے اس کو تھوڑی سی آنچ پیس کر کے اس پہ پکنے سپس کھتا مرے기가 ہمیں کھانے اور شیف میں کڑلو نہیں آپ چھوڑ دے شیف آپ کی عزت میں خلال آجائے گا کھانی مناatyا ہم میرے کرا کھانے ہیں تو کھانے کے بعد باستشن آپ پی کریں گے کھانے تکک اچھا یہ کڑھائی چلی گئی ہے دم پہ اور تاکہ اور کوٹ ساگئے چکن سن گل جائے پ spons کے کھانے کھانے تک پco پہلڈے تھوڑا سا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ گل來了 چکن وغیرہ چھوٹے چولے پر ٹرانسفر کر دیا تھا میں سمجھ گئی تھی آپ کو الکی آنچ پر گھنڈا ہے چکن گل گئی ہے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں چکن گل گئی ہے لیکن تماتا نہیں گل گئی ہے چکن گل گئی ہے تماتا نہیں گل گئی ہے تمہاری دال یہاں نہیں گلتی دال تو گل گئی ہے گل گئی ہے ابھی کتنا ٹائم ہے ان کے پاس کتنا ٹائم ہے ان کے پاس صرف دس منٹ ہے اس کے بعد یہ کہا ہوں گے تو ان کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے دس منٹ ہے ان کے بعد گھر والوں کو اندر ریٹی تو ہو گئی ہے ہو گئی ہے جی جی ہاں چل سنے ہو گئی ہے کسوری میتی یہ بھی ہم ڈالیں گے کتنی اپنے حساب سے آپ کے ہاتھ کا ذائقہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں آسکتا سہی ہے سہی ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس کی تھوڑی سی آچ تیز یہ بہت ہلکا ہے چینج کر لو آپ چولہ چینج کر سکتے ہیں میں کر دوں آپ کے لئے چینج کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں آپ کے لئے ڈالیں گے کچھے میرے پیاد ہے میں آپ کے لئے ڈالیں گے چینج کر لئے بھائیں اس کے لئے ڈالیں گھرے ملتے ہیں آپ سے ہم بریک کے بعد شگل تو پیاری ہے نا ویسل ملتے ہیں میں ساتھ کھڑی ہویا دنیا نہیں ہے 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 دوں کٹھے اب یہ ہونے والا ہے کیا بھلا افتتتام نہیں بھی تو شروعات ہو رہی ہے ابتدا ہے ابتدا اے محبت ہے ابتدا اے کڑھائی ہے یہ گرم ہے مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا مجھے گیا میں نے تو پاس کر دیا ابھی آپ نے ترائے کرنا ہے تو ضرور ترائے کرو مجھے تو اچھے لگا مجھے اب ان بکس کریں گے گھر آگے بھی بنا دیں گے کوئی دکت نہیں چلو اب ہم لوگ کھانا کھانے ہاں جی تو ہم لوگ نکل پڑے ہیں آج کافی عرصے بعد کھانا کھا کے نماز سے فارغ ہو کے آئس کریم کھانے کے لیے لکھ لیے لکھیں پھر انہوں نے کہا چلو یار دوبائی چلتے ہیں وہاں چل کے آئس کریم اور چائے پیتے ہیں اور تھوڑا لانگ ڈرائک بھی ہو جائے گی کافی عرصے سے نہیں گئے ہم لوگ لانگ ڈرائک پہ اور رات کا ٹائم تھا تو ٹرافک بھی تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے اور ویکنڈ کے ویسے ریلیکس دماغ ریلیکس ہوتا ہے ان کا جو ہے ہمارے سب کی ہزبنز کا سب کو ہی پتا ہوگی یہ بات خیر کڑائی نوڈ آؤٹ ویسے بہت اچھی بنی تھی اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا ریلیشنشپ مجھے لگتا ہے کہ سٹرونگ ہوتا ہے تھوڑی اپنایت نظر آتی ہے اگر آپ تھوڑا سا ایک دوسرے کی ہیلپ کر دو کسی بھی چیز میں تو یہ نہیں ہے کوئی کچن میں جانا مرد کی شان کے خلاف نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھر کے کام میں اگر ہیلپ کروائی جائے یہ نہیں کہ سبب آپ کا ہزبنز سے یا آپ سارے کام کرا رہے ہو ایسا بھی نہیں ہے لیکن اگر دونوں مل کے کریں کہ جس چھوٹی ہے یا کچھ ہے مطلب میرے حساب سے کوئی اس میں برائی نہیں ہے بلکہ ہزبنٹ وائف اگر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ان کا ریلیشنشپ اس چیز سے سٹرونگ ہی ہوتا ہے اینیویز موسٹلی کوکنگ تو خیر موسٹلی کیا ذات میں ہی کرتی ہوں کوکنگ لیکن کبھی کبھی شوق چڑھتا ہے تو یہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ دبائی آنے کے بعد دوستوں میں رہے میں تو پہلے پاکستان میں تھی میں تو بعد میں میں نے موف کیا ہے یا میں کبھی سسٹر کے پاس الین چلی جاتی ہوں تب بھی یہ کوکنگ کر لیتے ہیں یا اپنے دوستوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں تو لڑکے لڑکے آپس میں مل کے کوکنگ چکنگ کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو پکانا بھی آ گیا اور شوق بھی چڑھ گیا کھانا بنانے کا ورنہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو انہوں نے کبھی کوئی نہ کوکنگ نہ کچھ بھی نہیں کیا لیکن خیر یہ ہے وہی والی بات ہے نا آپ جہاں رہتے ہو اس حساب سے اپنے آپ کو مول کر لو تو وہ آپ کو ہی چیز بینیفٹ دیتی ہے نہ کہ سامنے والے کو آپ خود تنگ نہیں ہوتے ہو وقت پڑا تو کھانا بنانا بھی سیکھ لیا جب ضرورت ہے تو بناو نہیں ہے تو نہیں بناو خیر اور آج فرائیڈے ہے اور انشاءاللہ سیٹیڈے کو جو میں ویڈیو ریکارڈ کروں گی میبی وہ میں سیٹیڈے کو ہی اپلوڈ کروں گی یا میں وہ سنڈے کو اپلوڈ کروں گی تو جو گیو آوے تھا کراچی والوں کے لیے اس کا ریزلڈ میں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ اب ہم لوگ لیٹ لطیف آئے کل رات میں گھر میں اور آ کے پھر ہم بے ہوش ہو گئے سارے اور پھر صبح لیٹ ہی اٹھے میں اٹھ گئی تھی یہ لوگ لیٹ اٹھے کافی اور ان لوگوں نے ناشتہ اور کھانا مکس ہی کھایا تو ناشتے اور کھانے یا آپ بولے برنچ میں میں نے بنائے مٹن پائے رات میں ہی جب میں نے دکھایا تھا کل کے ویلوگوں کے میں نے گلانے کے لیے یقنی بنانے کے لیے چڑھائے ہوئے تھے اور صبح اٹھے کیونکہ وہ گل چکے تھے تو میں نے مسالہ بھنکے پائے بنائے ہیں اس کے بعد میں نے ان کو اور بچوں کو اٹھایا ہے آئیرہ کے اور عثمان کے بہت فیوریٹ ہیں پائے بہت شاک سے کھاتے ہیں دونوں تو جی ہاں جی سٹار ٹین اس کیتنا لیا ہے یہ میں نے لیا ہے ٹھئی ٹی ویلسپون زیادہ میں کر لوں گی اس کو چھوڑ دے آپ جب میں برطن دو سا ہوں کسٹوری میری کسٹوری کسٹوری نہیں ہوتی کسٹوری ہوتی ہے ہاں جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ ہم لوگ کو بہت مزایا مجھے بہت مزا آیا کل تو کل ملتے ہیں ایک اور نئے ویلوگ میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ